بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا سبح للہ ما فی السماوات والأرض وہو العزیز الحکیم لہو ملک السماوات والأرض يحیی ویمیت وہو على کل شیئن قدیر ہو الاول والآخر والظاہر والباطل وہو بکل شیئن علیم اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اور وہی عزت و حکمت والا ہے اسی کے لیے آسمان و زمین کی سلطنت جلاتا ہے اور مارتا اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن اور وہی سب کچھ جانتا ہے ہوا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ سُمَّ اسْتَوَا عَلَى الْعَرْش يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْعَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین چھے دن میں پیدا کیے پھر عش پر استواف فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتا ہے اور جو اس سے باہر نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم کہیں ہو اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اسی کی ہے آسمان اور زمین کی سلطنت اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کی رجوع رات کو دن کے حصے ملاتا ہے اور دن کو رات کے حصے ملاتا ہے اور وہ دنوں کی بات جانتا ہے آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذین آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميساقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف الرحیم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی راہ میں کچھ وہ خرچ کرو جس میں تمہیں اوروں کا جانشین کیا تو جو تم میں ایمان لائے اس کی راہ میں خرچ کیا ان کے لئے بڑا ثواب ہے اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ پر ایمان نہ لاؤ حالانکہ یہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ اور بے شک وہ تم سے پہلے ہی اہد لے چکا ہے اگر تمہیں یقین ہو وہی ہے کہ اپنے بندے پر روشن آیتیں اتارتا ہے تاکہ تمہیں اندھیریوں سے اجالے کی طرف لے جائے اور بے شک اللہ تم پر ضرور مہربان رحم والا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِیرَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتًا اُلَائِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو حالانکہ آسمان اور زمین میں سب کا وارث اللہ ہی ہے تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے من ذا الذي يخرج اللہ قرضا حسنا فيضاعفه له ولہ أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فيها ذالک هو الفوز العظیم کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تو وہ اس کے لئے دونے کرے اس کو عزت کا سواب ہے جس جن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دہنے دوڑتا ہے ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ آج تم آئی سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں تم ان میں ہمیشہ رہو یہی بڑی کامیابی ہے یوم يقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قیل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہو باب باطنہو فی الرحمت وظاہرہو من قبل العذاب جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہمیں ایک نگاہ دیکھو کہ ہم تمہارے نور سے کچھ حصہ لیں کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹو وہاں نور دھونڈو وہ لوٹیں گے جب ہی ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہے اس کے اندر کی طرف رحمت اور اس کے باہر کی طرف عذاب ینادونہم علمنکم معکم قالوا بنا ولیکنکم فتنتم انفسکم وتربستم وغتبتم وغرتكم الامانی حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارِ ہی مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرَ منافق مسلمانوں کو پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے وہ کہیں گے کیوں نہیں مگر تم نے تو اپنی جانیں فتنے میں ڈالی اور مسلمانوں کی برائی تکتے اور شک رکھتے اور جھوٹی تمہاں نے تمہیں فریب دیا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور تمہیں اللہ کے حکم پر اس بڑے فریبی نے مغرور رکھا تو آج نہ تم سے کوئی فریب دیا لیا جائے اور نہ کھلے کافروں سے تمہارا ٹھکانہ آگ ہے وہ تمہاری رفیق ہے اور کیا ہی برا انجام اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْل وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَعْلَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جو اترا اور ان جیسے نہ ہو جن کو پہلے کتاب دی گئی پھر ان پر مدت دراز ہوئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت پاسق ہیں جان لو کہ اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرے پیچھے بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان فرما دیں کہ تمہیں سمجھ ہو ان المصدقین والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم والذین آمنوا بالله ورسله اولئك هم الصدقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئیک اصحاب الجحیم بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے دونے ہیں اور ان کے لئے عزت کا ثواب ہے اور وہ جو اللہ اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے وہی ہیں کامل سچے اور اوروں پر گواہ اپنے رب کے یہاں ان کے لئے ان کا ثواب اور ان کا نور ہے اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ دو زخی ہیں اعلموا انما الحیاة الدنيا لعب وله وزینہ وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد کمثل غیس اعجب الكفار نباته سم يهیج فتراه مسقرا سم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحیات الدنيا الا متاع الغرور جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش اور تمہارا آپس میں بڑا ایماننا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا اس مح کی طرح جس کا اگایا سبزہ کسانوں کو بھایا پھر سوکھا کہ تُو اسے زرد دیکھے پھر روندن ہو گیا اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش ہے اس کی رضا اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کمال سابقوا الى مغفرة من ربکم و جنت عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسوله ذالک فضل اللہ یُؤٹی من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم بڑھ کر چلو اپنے رب کی بخشش اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی جیسے آسمان اور زمین کا پھیلاؤ تیار ہوئی ہے ان کے لیے جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے اور اللہ بڑے فضل والا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا ان ذالک على اللہ یسیر لکی لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم واللہ لا يحب كل مختال فخور الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہاری جانوں میں مگر وہ ایک کتاب میں ہے قبل اس کے کہ ہم اسے پیدا کریں بے شکی اللہ کو آسان ہے اس لیے کہ غم نہ کھا اس پر جو ہاتھ سے جائے اور خوش نہ ہو اس پر جو تم کو دیا اور اللہ کو نہیں بھاتا کوئی ترونہ بڑائی ماننے والا وہ جو آپ بخل کریں اور اوروں سے بخل کو کہیں اور جو مو پھیرے تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے سب خوبیوں سراہا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معاہو الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فيه بحث شدید ومنافع للناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزَ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی ترازو اتاری کہ لوگ انصاف پر قائم ہوں اور ہم نے لوہا اتارا اس میں سخت آنچ اور لوگوں کے فائدے اور اس لیے کہ اللہ دیکھے اس کو جو بے دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بے شک اللہ قوت والا غالب ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجْعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدْ وَكَسِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آسَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَ بِنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنزِيلِ وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَسِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت و کتاب رکھی تو ان میں کوئی راہ پر آیا اور ان میں بہتیرے فاسق ہیں پھر ہم نے ان کے پیچھے اسی راہ پر اپنے اور رسول بھیجے اور ان کے پیچھے عیسہ اب نے مدیم کو بھیجا اور اسے انجیر عطا فرمائی اور اس کے پیروں کے دل میں نرمی اور رحمت رکھی اور راہب بننا تو یہ بات انہوں نے دین میں اپنی طرف سے نکالی ہم نے ان پر مقرر نہ کی تھی ہاں یہ بدت انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کو پیدا کی پھر اسے نہ نباہا جیسا اس کے نباہنے کا حق تھا تو ان کے ایمان والوں کو ہم نے ان کا ثواب عطا کیا اور ان میں سے بہتیرے فاسق ہیں یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله یا اتکم کفلین من رحمته ویجعل لكم نورا تمشون به ویغفر لكم والله رفور رحیم لئلا یعلم اهل الكتاب الا یقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله یؤتیه من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ وہ اپنی رحمت کے دو حصے تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہارے لئے نور کر دے گا جس میں چلو اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہبان ہے یہ اس لیے کہ کتاب والے کافر جان جائیں کہ اللہ کے فضل پر ان کا کچھ قابو نہیں اور یہ کہ فضل اللہ کے ہاتھ ہے دیتا ہے جسے چاہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے اور اللہ بڑے فضل